دوستو اگر آپ بھی دلی کی جیت سے خوش ہیں اکچر پٹیل اور اشاند شرما کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چھے گینوں میں چاہیے تھے بارہ رن گین باج اشاند شرما کے سامنے تھے ہاردک پانڈیا کے ساتھ خونکھار بلے باج راہل تیوتیا پھر ہوا ایسا گھم آسان اشاند نے درج کرایا کرکٹ اتحاس میں سنہرے اکچروں سے اپنا نام تو آخر کیسے آسانی سے جیت کی طرف بڑھ رہی گجرات کی تلی کے شہروں نے کیا چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکا اشاند شرما کیسے بنے ٹیم کی جیت کے ہیرو کس طریقے سے دلی نے اپنے انتی موور میں پلٹی باجی رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس مہام مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد شمی اور اشان شرما میں کس کی گنباجی سب سے خطرناک تھی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو پوائنٹ سٹیبل کی ٹاپ اور بارٹم ٹیموں کے بیچ ہونے والے مہام مقابلے پر پوری دنیا کی نظریٹی کی تھی گجرات کا گڑھ مانے جانے والے احمد آباد کے میدان پر دلی کے کپتان ڈیویڈ وارنر نے ٹاوس جیت کر پہلے بللے باجی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ پیرو پر کلہاری ماننے کا سمان ہو جائے گا جی ہاں آپ کو بتا دے دلی کے لئے رنوں کی برسات کرنے کے ارادے سے کپتان ڈیویڈ وارنر کے ساتھ فل سالٹ کی جوڑی میدان میں اتری تو وہیں ہاردک پانڈر نے پہلے ہی اوبر میں وکر چٹک آنے کی کمان سوپ دی بھارتی سنسنی محمد شمی کے گندھوں پر اور اس گنباج نے اپنے کپتان کو نیراش نہیں کیا اور پہلی ہی گند پر انہوں نے فل سالٹ کو ڈیویڈ ملر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر اپنی ٹیم کو پہلی سفلتہ دلا دی لیکن دوستوں یہ تو توفان سے پہلے کی شانتی تھی پاور پلے میں گجرات کے گنباجوں نے ایسا تباہی کا منجر دکھایا جس نے دلی کے ساتھ ساتھ پورے کرکٹ جگت کو صدمے ملا دیا جی ہاں اگلے ہی اوبر میں کپتان ہاردک نے نو بال ڈالنے کی گلتی کی لیکن گریبی میں آٹا گیلا اسی فری ہٹ پر کپتان ڈیویڈ وارڈنر رن آؤٹ ہو کر چلتے بنے دلی کو تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا کیا کہ یہ ہو کہہ رہا ہے پہلے دو اوبر میں ہوئی انہوں نے دو بلے باجوں کو گوا دیا تھا ابھی سے پورا اسٹیڈیم گجرات گجرات کناروں سے گونج اٹھا تھا لیکن دلی تو یہاں سے سمجھنا چاہتی تھی لیکن محمد شمی کے رادے کچھ اور ہی تھے وہ دلی کے لیے یمراج بن گئے اور انہوں نے آگ گلتی ہوئی گنباجی سے دلی کو ایسے قرارے زخم دینا شروع کیا جنہیں بھرگ پارنا دلی کے لیے بھی سمبھاؤ نہیں ہو پائے گا انہوں نے پاری کے تیسرے اوبر میں اپنے شکار رائلے روسوں کو بنائے تو پھر پانچوے اوبر میں تو محمد شمی نے دلی کو پوری طرح سے تحس نحس کرنے کا من بنا لیا آپ کو بتا دے اس اوبر میں شمی نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ دو گیندوں پر دلی کے دو سب سے بڑے بلے باجوں کو چلتا کر دلی کے آدھی پاری کو سمیٹ دیا جی ہاں پہلے گین پر انہوں نے جہاں منیش پانڈے کو شکوا کیا تو وہی انتیم گین پر پری امگرگ کو چلتا کر انہوں نے دلی کو پوری طرح سے تحس نحس کر دیا تھا اسی کے ساتھ کے اول 23 سرنوں پر انہوں نے آدھی دلی کی پاری کو سمیٹ دیا تھا دلی کے خیمیم تو ماتم کا ماحول پیدا ہوا تھا دوستو اب میدان میں امن خان کے ساتھ اکشہ پٹیل کی جوڑی موجود تھی چھے اوبروں میں دلی 28 سرنوں تک پہنچ چکی تھی اب دلی کے انتیم امید اکشہ پٹیل تھے انہوں نے بھی اپنی زمینداری کو بخوبی سمجھتے ہوئے سمحل کر پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا وہی امن خان آکرامک انداز سے اپنا رہے تھے ایسا لگا کہ دونوں بھی زیادہ کچھ کر نہیں پائیں گے لیکن پھر ہوتا ہے چمتکار اکشہ پٹیل اور امن خان نے مل کر دیکھتے ہی دیکھتے اردشت کی پارٹنرشپ کر دلی کے پاری کو پٹری پر واپس لا دیا حالکہ جیسے ہی دلی سمحی انہیں اکشہ پٹیل کے روپ میں ایک اور بڑا جھٹکا لگائی ہے کھلاڑی تیس گیندوں پر دو چوکے اور ایک چھکے کے بدولت ستائیس رن ملا کر واپس لوڑ گیا لیکن امن خان نے انتیتہ خار نہیں مانی ان کا ساتھ نبھانے آئے ریپل پٹیل نے ایک کے بعد ایک دو چوکے اور ایک تفانی چھکا جڑ کر بارہ گیندوں میں کیول تیس رن ٹھوک دیئے وہی امن خان نے بھی کیول اکتالیس گیندوں میں ہی اپنا اردشتہ تک پورا کر اپنی ٹیم کے سنکٹ موچن بننے کا پورا کام کیا وہ لون وریئر کی طرح اکیلے گجرات سے سامنا کر رہے تھے راشدکار نے ان کیاون کے سکور پر امن خان کو چلتا کیا لیکن جانے سے پہلے انہوں نے تین چوکے اور تین توفانی چھکوں کے بدولت اپنی ٹیم کو بیس اوبروں میں ایک سو تیس رنوں کے فائٹنگ ٹوٹل تک پہنچا دیا گجرات کے لئے سب سے ادھیک محمد شمی نے چار سپالتائیں حاصل کی تو وہی موہیت شرمہ کو بھی دو وکٹ ملے اس کے علاوہ راشدکار نے بھی ایک وکٹ چٹکا ہے دوستو اتنا چھوٹا سلک چھانسل کرنے کے لئے شومنگل کے ساتھ ردیوان ساہا کی جوڑی میدان مہتری تھی وہ جل سے جل میچ ختم کرنا چاہتے تھے لیکن دلی کے رادے بھی کچھ اور ہی تھے پہلے ہی اوبر میں خلیل احمد نے ردیوان ساہا کو بنا کھاتا کھولے پابیلن بھیج دیا تو ان کے آؤٹ ہونک بعد دوسرے اوبر میں دلی نے گجرات کو چار سو چاریس وولڈ کا جھٹکا دیتے ہوئے شومنگل کا بھی وکٹ چٹکا کر اپنی واپسی کا شنکھنات کر دیا جیہاں دوستو برابری پلا کر کھڑا کر دیا گجرات کے فینس کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ دلی مقابلے کو پلٹ کر رکھ دے گی حالکہ ان کے لئے خوشی کی بات تھی کہ ہاردک شاندار فارم میں لگ رہے تھے چھائے اوبر میں انہوں نے اپنی ٹیم کو 31 سنو تک پہنچا دیا تھا پاری کے ساتھ وے وال میں گیندباجی کرنے آئے کلدیپ نے ڈیویڈ ملر کو بھی کلین بول کر گجرات کی پاری کو دلدل میں تھکل دیا مقابلہ پوری طرح سے اب دلی کے پکش میں نظر آ رہا تھا میدان پر آ چکے تھے عبیناو مانوہر انہوں نے کپتان ہاردک کے ساتھ مل کر اپنی پاری کو پٹری پر واپس لانا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے بیچ اردشت کی پارٹنشپ ہو گئی لیکن تبھی کھڑیل احمد نے عبیناو مانوہر کو بھی چلتا کر ایک بار پھر مقابلے میں رومانچ زندہ کر دیا دوستو مقابلہ انتیم دو اوبروں میں چلا گیا جہاں گجرات کو جیت کے لیے بارہ گیندوں میں تیتیس رن چاہیے تھے اس وقت راہل تیوٹیہ نے اپنے بلے کا جادو دکھاتے ہوئے لگاتار تین گیندوں پر تین توفانی چھکے ٹھوک دیئے اور اچانک سے میچ کو گجرات کی جھولی میں لگ بھگ ڈالی دیا انتیم چاہ گیندوں پر جیت کے لیے کی اول بارہ رن شیست تھے ایسے میں گیندباجی کرنے آتے ہی شان شرما اور انہوں نے لکھا گیا اتحاس بھی آپ کو بتا دے انتیم اوبر میں انہوں نے گجرات کے کھونکھا اور بلے باجوں کو باندے رکھا جہاں راہل تیوٹیہ کا وکر چٹکا ہے تو ہاردک اور راشد کے میدان میں ہونے کے باوجود انہوں نے پانچ رنوں سے اپنی ٹیم کو جیت دلا دی دوستو اس پر تو بھروسہ کر پانا گجرات کے لیے ناممکن ہو رہا تھا لیکن دلی نے ایچا متکار کر دکھایا تھا جہاں آردک پانڈیا تیرپن گیندوں پر انسا ٹرن بنا کرنا آواز رہے پھر بھی اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا پائے حالکہ محمد شمی اس کے باوجود مین آب دی میچ بنے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے دلی ابھی بھی آئی پیل کے پلی اوپ میں کوالیفائی کر پائے گی یا نہیں ہمیں اپنی قرائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ایسی ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد